عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدت من لسانی یفقہ قولی امید ہے آپ نے الدرس الاول سبق نمبر ایک کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا رنگوں کے بارے میں آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے رنگوں کے ناموں سے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ جن رنگوں کو ہم اردو میں نیلا پیلا لال سرخ سبز کہتے ہیں ان کے عربی نام کیا ہیں آج کے سبق میں ہم حیوانات جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے الدرس سلسانی سبق نمبر دو الحیوانات جانور حازہ فاللہن یہ کسان ہے حازہی مزرعاتو ہوں یہ اس کا کھیت ہے حازہی یہ مزرعاتو کھیت کو کہتے ہیں اور ہوں جو ہے اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے اور جس کا اشارہ جو ہے وہ کسان کی طرف ہے اس کا کھیت مزرعاتو لفظ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں تار ہے یعنی یہ مونس لفظ ہے اس لئے اس کے ساتھ اسم اشارہ مونس کا آیا ہے لیکن یہ کھیت ہے کس کا کسان کا کسان جو ہے وہ مذکر ہے اس لئے یہاں پر اس کا کے لئے ہوں کی ضمیر آئی ہے حازہی مزرعاتو ہوں یہ اس کا کھیت ہے حازہ فاللہن یہ کسان ہے اندہو حسانن اس کے پاس گھوڑا ہے اندہ پاس ہوں اس کے حسان گھوڑا اس کے پاس گھوڑا ہے و جملن اور اونٹ ہے و جملن اور اونٹ ہے و جاموسن اور بھینس ہے و بقراتن اور گائے ہیں و سورن اور بیل ہیں و حازی حیواناتن کبیرہ یہ بڑے جانور ہیں اندہو حمارن اس کے پاس گھوڑا ہے والہمارو اور گھوڑا حیوان متوسط درمیانہ جانور حیوان جانور متوسط درمیانہ اور گدھا درمیانہ جانور ہے و اندہو شاتن اور اس کے پاس بکری ہے و خروفن اور دنبا ہے و حازانی حیوانانی صغیرانی یہ دونوں جانور چھوٹے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ہم نے واحد کا تذکرہ کیا تو اس میں سارے الفاظ جو ہیں وہ واحد کے تھے اور جب ہم اس سے تسنیہ بنائیں گے تو اسم اشارہ بھی تسنیہ کا استعمال کریں گے اور باقی الفاظ بھی جو ہیں وہ تسنیہ کہیں گے جیسے یہاں پر صفت جو ہے صغیران ویسے صغیر لفظ ہوتا ہے جب ہم نے اس کو تسنیہ کے لئے استعمال کیا تو یہاں پر صغیرانی آ گیا و حازانی حیوانانی صغیرانی اور ان تینوں کے علف نون سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تینوں الفاظ ہیں وہ تسنیہ کے ہیں یعنی اس جملے میں دو کا ذکر ہو رہا ہے دو کے عدد کا تذکرہ ہو رہا ہے و حازانی حیوانانی صغیرانی یہ دونوں جانور چھوٹے ہیں یہ جو دونوں جانوروں کو چھوٹا کہا گیا یہ بکری اور دنبے کے لئے ہیں یعنی پہلے ہم نے بڑے جانوروں کے بارے میں پڑھا گھوڑا، اونٹ، بھینس، بیل، گائے یہ تمام جانور جو ہیں وہ بڑے اور ان کی نسبت بکری اور دنبا جو ہے وہ چھوٹے ہیں یہ دونوں جانور چھوٹے ہیں و اندہا ارنبن و قتن اور اس کے پاس خرگوش اور بلی ہے ارنبن خرگوش قتن بلی و اندہو اور اس کے پاس دجاجاتن یا دجاجہ مرگی ہے و حمام اور کبوتر ہے اور کبوتر درمیانہ پرندہ ہے اب ہم اس کو سوال جواب کی صورت میں دیکھیں گے کہ جانوروں کی کن صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کس جانور کے بارے میں کیا صفت بیان کی گئی ہے حلل جملو حیوان کبیر کیا اونٹ بڑا جانور ہیں حل کا معنی ہے کیا جملو اونٹ حیوان جانور کبیر بڑا اب اس سوال کا جو ہے وہ جواب کیا ہوگا نعم جی ہیں الجملو حیوان کبیر جی ہیں اونٹ بڑا جانور ہے اب دوسرا سوال ہے حلل بقیرت حیوان کبیر کیا گائے بڑا جانور ہیں نعم البقیرت حیوان کبیر جی ہاں گائے بڑا جانور ہیں حلل خروف حیوان متوسط کیا دمبہ درمیانہ جانور ہیں لا نہیں بل بلکہ خروف دمبہ حیوان صغیر چھوٹا جانور ہے نہیں بلکہ دمبہ چھوٹا جانور ہے حلل حمام طائر صغیر کیا کبوتر چھوٹا پرندہ ہے لا بل ہوا طائر متوسط نہیں بلکہ وہ درمیانہ پرندہ ہے لا نہیں بل بلکہ ہوا وہ طائر پرندہ ہے متوسط درمیانہ نہیں بلکہ وہ درمیانہ پرندہ ہے حلل تاعوسو طائر جمیل کیا مور خوبصورت پرندہ ہے نعم ہوا طائر جمیل جی ہاں وہ خوبصورت پرندہ ہے اب یہاں پر دیکھیں تعائر لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس مذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہی آئے گی حلیل غراب تعائر جمیل کیا قوہ خوبصورت پرندہ ہے لا بل ہوا تعائر کبھی نہیں بلکہ وہ بدصورت پرندہ ہے حلیل اسد حیوان قوی کیا شیر طاقتور جانور ہے نعم الاسد حیوان قوی جی ہاں شیر طاقتور جانور ہے حلیل فیلو حیوان ضعیف کیا ہاتھی کمزور جانور ہے لا بل ہوا حیوان قوی نہیں بلکہ وہ طاقتور جانور ہے حلیل حسان حیوان جمیل کیا گھوڑا خوبصورت جانور ہے نعم ہوا حیوان جمیل جی ہاں وہ خوبصورت جانور ہے حلیل ارنبو حیوان قوی کیا خرگوش طاقتور جانور ہے لا بل ہوا حیوان ضعیف نہیں بلکہ وہ کمزور جانور ہے حلیل سالبو حیوان شریف کیا لومڑی شریف جانور ہے لا بل ہوا حیوان ماکر نہیں بلکہ وہ چالاک ہوشیار جانور ہے یہاں پر ہماری ریڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے آپ نے اس سبق کو کرنے سے پہلے اس کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اس کی مش کو حل کرنے سے پہلے کاپی میں لکھنے سے پہلے اس کی الفاظ مانی یاد کرنے ہیں اور اس میں جتنے بھی جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے عربی نام آپ یاد کریں گے ان کے بارے میں ان کی صفات کو دیکھیں گے ان کے لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے ہر لفظ کو دیہان سے پڑھئے تاکہ اس کے آراب جو ہیں وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے جب بولنے آئیں گے تو لکھنے میں انشاءاللہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی اب ہم اس کی تمارین کی طرف آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مشک میں ہم سے کس طرح کے جملے جو ہیں وہ پوچھے لیں سوال نمبر ایک عربی میں ترجمہ کریں یہ چڑیا گھر ہے حاضی حدیقت الحیوانات شیر طاقتور جانور ہے الاسد حیوان قوی اور اس میں خرگوش ہے وفیہ ارنابن اس میں کے لئے یہاں پر ہم نے لفظ استعمال کیا ہے فیہ خرگوش کمزور جانور ہے الارنابو حیوان زعیف اور اس میں ہاتھی ہے وفیہ فیلن ہاتھی بڑا جانور ہے الفیلن حیوان کبیر اور اس میں ہرن ہے وفیہ غزالن ہرن تیز جانور ہے الغزالن حیوانن سریع اس میں لمبے لمبے درخت ہیں فیہ اشجارن طویلا اور خوبصورت پھول ہیں و اظہارن جمیلا ان تمام جملوں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کسی بھی جانور کے بارے میں اس کی صفت بیان کریں گے تو آپ نے اس کے نام سے پہلے الف اور لام کا جو ہے وہ اضافہ ضرور کرنا ہے کہ آپ شیر کے بارے میں بتا رہیں کہ شیر طاقتور جانور ہے یا خرگوش جو ہے وہ کمزور جانور ہے اس کو بتانے کے لیے تو اس کے لکھنے کا طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتایا دوبارہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ آپ نے علی ف اور لام کا اضافہ کرنا ہے دوسری چیز اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ ان تمام جملوں میں صفات بیان ہو رہی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مصوف پہلے اور صف جو ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے جیسے شیر طاقتور جانور ہے اب طاقتور ہونا اس کی صیفت ہے تو صیفت ہمیشہ عربی میں بعد میں آتی ہے اور مصوف جو ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے یہاں پر ہمارا سوال نمبر ایک مکمل ہو گیا ہے اب ہم سوال نمبر دو کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کر لفظیں ہمارے پاس کبیر کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا الفیلن ہائیوانن کبیر ہاتھی بڑا جانور ہے یہاں پر میں نے جو ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں ان کے لئے جملے میں نے سبق سے ہی جو ہیں وہ لے لیے ہیں لیکن آپ اس سے مختلف جملے بھی بنا سکتے ہیں کبیر الفیلن ہائیوانن کبیر ہاتھی بڑا جانور ہے صغیر کا معنی ہے چھوٹا القتن ہائیوانن صغیر بلی چھوٹا جانور ہے متوسط درمیانہ الحمامن تائرن متوسط کبوتر درمیانہ پر اندہ ہے جمیل خوبصورت الطاؤسن تائرن جمیل مور خوبصورت پر اندہ ہے قبیر بدشکل الغراب طائر قبی قوہ بدصورت جانور ہے یا بدشکل پرندہ ہے سریع تیز الغزال حیوان سریع ہرن تیز جانور ہے ماکر ہوشیار یا چلاک السالب حیوان ماکر لومڑی چلاک جانور ہے یہاں پر ہمارا سوال نمبر دو بھی مکمل ہو گیا ہے سبق نمبر ایک کی طرح آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ سبق نمبر دو بھی جن بچوں نے کافی میں کیا ہوا ہے کتاب میں کیا ہوا ہے انہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد آپ نے ضرور کرنا ہے آپ اس کو دوبارہ یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت لمبے عرصے تک یاد رہے گا اگر آپ اس کو دوبارہ یاد نہیں کریں گے تو یہ جلدی بھول جائے گا جن بچوں نے اس کو کافی میں نہیں کیا وہ اس کو کاپی میں کر لیں اور کاپی چیک کرنے کے لیے ویک کے اینڈ میں یہاں پر آفس میں جمع کروا دیں تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ لیسٹ میں لگا لیا جائیں جزاکم اللہ خیرہ